موسیقی موسیقی تو اس کیس کے اوپر جو غصہ آپ کو اپنے بچے پہ آئے گا نا یہ ہے وہ مثال جس سے آپ اوپر چلے گا کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی دی ہے دنیا میں کوئی کسی بھی لیول میں اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کر رہا ہوں کہ یا اللہ تُو نے میری آنکھیں نہیں دیں یا کان نہیں دیں یا مجھے پیسے کم دیں یا میری میرے ساتھ معاملہ سختی کا رکھا بات کو منرمی کا رکھا کہ اس کو تھوڑے حالات تخت دیئے تو وہی وہ بچہ ہے جس کو پچاس ہزار تحایت سے مل گئے ایک ٹوٹا ہوا کھلو نہ ملا تو اس کو وہی پرچار کرتا رہے اس کا اور اسی کو فیل کرتا رہے سو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کے سے دیکھ رہے ہیں میں نے یہ پورا نظاموں کو بتائیں اس کے ملین فیکٹرز آپ کو بتائیں میں اس کے باوجود بھی اگر یہ آپ سے بات پھر ہونا کہ کسی انسان کو اللہ نے نہ آکھیں نہیں ہو نہ کان نہیں ہو نہ ناکھ نہیں ہو نہ ناکھ نہیں ہو نہ اس کو چلنے کی صلاحیت نہیں ہو نہ اس پر ہاتھ پیر ہو وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اندیویں پیدا ہوئے ہیں بغیر ہاتھوں لغایتاروں کو بچے بھی پیدا ہوئے ہیں آپ درا گوگل کریں آپ کو تفریر نظر آئیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ بھی نہ شکری نہیں کرتا کیونکہ ہمارا جو فلسفہ ہے نا وہ ہے عبدی لائف کا اس کی کمپیرزن ایسی ہے کہ جیسے ایک سانس میں نے لی تو وہ بھی بہت زیادہ ہے کمپیر ٹو کہ دنیا کی لائف کتنی ہے پھر ہشر کا دن کتنے سال کا ہے اور پھر آخرت کا دن کتنے سال کا ہے کتنے سال کا لائی ہے تو سمجھ لینا ایک مثال دے لیتا ہوں ایک سفر ہے میرا ایک عرب سال کا ایک پچاس ہزار سال کا ہے وہ ایک سے پچاس سال کا اور اگر پچاس سال والے میں میں اتنا کوئی مسئلہ آگیا ہے تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کتنا تو بڑا ظالم ہے میں اسے یہ کہ کی حالاکہ نبی اللہ علیہ السلام نے اشکا فرمایا کہ آفت اللہ علیہ السلام کو پرنسید میدان میں پٹک رہی نہیں کہ اللہ دنیا میں مسئلتیں کیوں نہیں ہمیں آج پر چلا ہے مسئلتوں کی ویلیو کیا گیا اور یہ شروع دن سے مسلمان کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے لیے نہیں دنیا میں آئے آخرت کے لیے دنیا میں آئے ہو شروع دن سے بتایا جاتا ہے کہ جبرائیل امین نے جب دوزخ کو دیکھا تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ ادھر کون آنا چاہے گا تو اللہ نے کہا کہ جبرائیل اس کی راہ دیکھ تو انہوں نے ان کی راہ اور رخصہ کے لذتیں اور عیاشیاں دیکھی تو جبرائیل نے پتا کیا کہ اللہ سے کہ اللہ ادھر سے کون بچے گا اس طرح کی عیاشی تو کوئی بھی چھوڑے گا اور جنت کے اوپر اگزیکٹ الٹا معاملہ ہوا کہ یا اللہ ادھر کون بچ کے جانا چاہے گا اللہ نے کہا کہ جنت کی راہ دیکھیں اور جنت کی راہ دیکھیں تو پھر حضیب علی نے کہا یا اللہ ادھر کون بچے گا مطلب ادھر کون آسکتا ہے ایسی مشکل آب ہے جنت میں جانے کی ایسی مشکل آب ہے جنت میں جانا ہے تو مصیبتوں کا سفر ہے جنزخ میں جانا ہے تو آسانیوں کا سفر ہے مصیبتوں کو پھر اللہ کی تشکری کریں تو ہمارا جنت کا کانشف کیر نہیں آخرت کا کانشف کیر نہیں اور کل مسئلہ نہیں اگر آخرت نہ ہوتی تو یہ تمام کر باتیں نہیں سنسلس دنیا میں جس کو چانگیں نہیں ملیں کان نہیں ملیں گے گونگر پیدا ہوئے جو اندر پیدا ہوئے تو انسائی کی بدقسمت لوگ ہیں نہ وہ ادھر کے رہے تو ادھر سے کوئی ہے ہی نہیں کیسی یہ ہے ڈہریت کے فلسفے کے اوپر سوچ جو ڈیویلپ کی جا رہی ہے ہماری یہ دنیا میں جس کو جو کچھ مل گیا آپ پاس وہ ہی ہے کامیاب ایک دفعہ لیکچر سے کوئی بات ہونی نہیں پیہ در پیہ بچے کی ٹرننگ کرنی پڑتی ہے کہ وہ کائنات کو سمجھیں اللہ تعالیٰ تب ہی سمجھ آئیں گے کائنات قرآن اللہ تعالیٰ لکھا ہوا کلاما کائنات سے اللہ تعالیٰ تب بھولا ہوا کلاما کن کہانہ تو کائنات بنی ہے ایک ایک چیز کا ایک ایک ذرہ ریزائن کیا کائنات سے اللہ تعالیٰ تب ہوا کلاما تو کائنات اللہ تعالیٰ تب ہوا کلاما اس کو سمجھنا ضروری ہے تب مان بھرپو کا کہاں تب شکر گزاری تب ہوا کلاما نک tanta حدود شکریہ شکیل سپن کر banda بشیک موسیقی